ایبری جو پور یو میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیماچر پڑے سٹاف سیلیکشن کمیشن ہمیرپور کی طرف سے تینے نے نوٹیفکیشن جاری کیے گئے ہیں اور ساتھ میں ایک پوسٹ کا ریزلٹ ڈیکلیئر کیا گیا ہے ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بات کریں گے کس پوسٹ کا ریزلٹ ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور کن پوسٹ کے ریگارنگ نوٹیفکیشن ہیں دوستو بیڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار ویزٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیجئے گا تاکہ ہمیرپور بورڈ کی طرف سے آنے والے ہر نوٹیفکیشن کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے تو چلے دوستو بیڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ بات کرتے ہیں ہمیرپوردیش پبلک سربیس کمیشن شملہ کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے تو یہاں پہ انہوں نے کمپیوٹر بیسٹ اگزام کے لیے ڈیٹ شیٹ بتائی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہے ڈرگ انسپیکٹر کی تو چار جولائی کو اس کا اگزام ہوگا ایک سے تین وجہ کے بیچ میں لیکچرر میکینیکل انجینئرنگ کا پانچ جولائی کو ہوگا ایک سے تین وجہ کے بیچ میں لیکچرر الیکٹریکل انجینئرنگ کا جو اگزام ہے وہ شیہ جولائی کو ہوگا ایک سے تین وجہ کے بیچ میں لیکچرر سیویل انجینئرنگ کا اگزام سات جولائی کو رکھا گیا ہے برک شوپ سپرڈنڈنگ کا اگزام آٹھ جولائی کو رکھا گیا ہے لیکچرر اوٹوموائل انجینئرنگ کا نو جولائی کو رکھا گیا ہے ایک سے تین وجہ کے بیچ میں میڈیکل فیجسٹ کا جو اگزام ہے وہ دس جولائی کو رکھا گیا ہے ریڈیشن سیفٹی آفیسر کا دس جولائی کو اگزام ہوگا تین سے پانچ بجے کے بیچ میں تو دوستو اس کے لیے آپ کو بیپ سائٹ سے ایڈمیڈ کارڈ مل جائیں گے تو آگے بات کرتے ہیں اگلے نوٹیفکیشن کے بارے میں نوٹیفکیشن آیا ہے رول نمبر وائز ایویلویشن شیڈیول بتائے گیا ہے سربیر پوست کورٹ سات سو اٹھانوے کے لیے تو پچیس جون کو اس کی ڈوکمنٹ ایویلویشن ہوگی ہمیرپور بورڈ کے آفیس میں ٹوٹل فٹی نائل کینڈیڈ کی ڈوکمنٹ ایویلویشن ہوگی جن کے رول نمبر یہاں پہ بتائے گئے ہیں آگے بات کرتے ہیں اگلے نوٹیفکیشن کے بارے میں دوستو اگلا جو نوٹیفکیشن آیا ہے جونئر انجنئر الیکٹریکل پوست کورٹ آٹ سو انچاس کے لیے آیا ہے تو یہاں پہ انہوں نے بتائے کہ آپ کو ٹینتھ اور پلس ٹو کا سارٹیفکیٹ یا پھر ہمچلی بونفائیڈ ان کی ایمیل آئیڈی کے اوپر تین دن کے اندر اندر سینڈ کرنے ہوں گے تو جن کینڈیڈ کو سینڈ کرنے ہیں ان کے نام یہاں پہ بتائے گئے ہیں ٹوٹل انیس کینڈیڈ کو گولا گیا ہے اگر یہ ڈوکمنٹ سبمنٹ نہیں کرواتے ہیں تو ان کے فرم ریجیکٹ ہو جائیں گے آگے بات کرتے ہیں اگلے نوٹیفکیشن کے بارے میں اگلا جو نوٹیفکیشن آیا ہے جونئر انجنئر الیکٹریکل پوسٹ کورڈ آر سو انچاس کے لیے ریجیکٹ لسٹ بتائی گئی ہے تو جن کینڈیڈ نے فیز جمع نہیں کی ہے تو ان کے فرم ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں اس لسٹ میں ان کینڈیڈ کے نام دیے گئے ہیں ٹوٹل کینڈیڈ کی بات کریں تو 641 کینڈیڈ کے فرم ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں آگے بات کرتے ہیں اگلے نوٹیفکیشن کے بارے میں تو دوستو اگلا جو نوٹیفکیشن آ جایا ہے ہمیرپور گورڈ کی طرف سے جونئر لیبورٹی ٹیکنیشن کا فائنل ریزلٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے پوسٹ کورڈ 806 ہے اور ٹوٹل یہاں پہ دو کینسز تھی جنرل انجزب کے لیے تو یہاں پہ ان کینڈیڈ کا نام اور رول نمبر بتائے گئے ہیں جن کی فائنل سیلیکشن ہوئی ہے اور یہاں پہ ان کے مارکس بھی بتائے گئے ہیں تو دوستو آگے بات کرتے ہیں انڈیویجل مارکس اور ویٹنگ لسٹ کے بارے میں اگر آپ نے بھی پوسٹ کورڈ 806 کے لیے اگزام دیا تھا تو یہاں پہ آپ اپنا رول نمبر چیک کر سکتے ہیں ٹوٹل کینڈیڈ کی بات کریں یہاں پہ جن کینڈیڈ نے اس کے لیے اگزام دیا تھا تو دوستو دس کینڈیڈ نے اگزام دیا تھا ان سبی کے رول نمبر کے اگست یہاں پہ ان کے مارکس بتائے گئے ہیں آگے بات کرتے ہیں نمبر چیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی انفرمیشن ہمیرپور بورڈ کی طرف سے آئے ہوئے نوٹیفکیشن کے بارے میں اور بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے اگزام یا ریزلٹ کے ریگارڈنگ تو آپ کو ہمارے چینل پر انفرمیشن دے دی جائے گی آشاء کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اپسند آئی ہوگی ان سبھی پیڈی ایف کا لنک آپ کو ہمارے ٹیلیگرام گروپ میں مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں THANKY دوستو